بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اگلے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ہمارا اگلے جو یہ ویڈیو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اس ویڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے ایکسرسائز 1.3 ایکسرسائز 1.3 میں ہمارے پاس جو میتڈ استعمال ہوا ہے وہ کوارڈرٹک فارمولہ والا میتڈ ہمارے پاس استعمال ہوا ہے اس لئے جو دو ایکسرسائز کیا ہم نے اس میں فیکٹرائزیشن ایکسرسائز 1.1 میں فیکٹرائزیشن والا میتڈ کیا تھا دوسرے ایکسرسائز میں ہم نے کمپلیٹنگ سوئے والا میتڈ کیا تھا ابھی ہمارے پاس تیسرا ایکسرسائز ہے ہم اس میں کارڈرٹک فارمولہ والا میتڈ کریں گے یہ چپٹر 1 کا ایکسرسائز 1.2 ہے اس میں ہم کارڈرٹک فارمولہ استعمال کریں گے فارمولا ہمارے پاس کیا ہے x is equal to minus x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a یہ ہمارے پاس quadratic فارمولا ہے آپ اس پہ practice کریں آپ کو یاد ہو جائے گا تو ہم question میں solve کرتے ہیں آپ کو اور بھی سمجھا جائے گا تو question میں ہمارے پاس 9x square minus x minus 8 is equal to 0 یہ ہمارے پاس question ہے ہم نے solution لکھ لیا اس کے بعد ہم نے question دوبارہ لکھ لیا اب یہ a b کس طرح ہمارے پاس نکلا گیا کہ 9x square کے ساتھ جو بھی value ہو ہم ایک equal لے لیں گے اس طرح x کے ساتھ جو بھی value ہو ہم وہ b کے equal لے لیں گے اس طرح 8 constant value جو بھی ہو ہم c کے equal لے لیں گے جس کے ساتھ sign بھی کوئی ہو وہ بھی ہم اس کے ساتھ لے لیں گے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس minus sign ہے اس کے ساتھ بھی minus sign ہے تو ہم نے لے لیا تو اس طرح ہم نے abc نکال دیا اب ہمارے پاس آسان ہو گئے ہمارے پاس question abc ہے تو اس formula میں اور formula میں ہم ابھی putting کریں گے یہ quadric formula ہے کسی کو یاد ہوگا یا نہیں یہ پچھلے classes میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ ابھی putting کریں گے b کے جگہ ہم کیا put کریں گے minus 1 یہ ہمارے پاس یہ b square کے جگہ ہم minus 1 square put کریں گے اس طرح 4 اپنی جگہ ہم نے لکھ لیا 9 کی جگہ a کی جگہ ہم نے 9 put کر دیا اور c کی جگہ ہم نے 8 put کر دیا ہمارے پاس یہ ہم نے given نکال دیا اس طرح نیچے ہمارے پاس a کی جگہ ہم نے 9 put کر دیا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا putting ہم نے کر لیا اس طرح نیچے آپ دیکھ لیں اس طرح یہ minus minus plus multiply ہو جائے گا ہمارے پاس plus 1 بن جائے گا اس طرح plus minus اپنی جگہ اور یہ 1 جو ہے square بن جائے گا ہے minus 1 سے plus 1 بن جائے گا اس طرح ان تینوں کو multiply کریں گے اس سے 288 آ جائے گا اس طرح کیا کہ 48 ہم multiply کریں گے یہ minus minus plus ہو جائے گا 48 32 32 9 ہمارے پاس 288 آتا ہے جب ہم ان دونوں کو root square root کے اندر جو بھی value ہو ہم plus کریں گے اس سے 289 آ جائے گا اس طرح نیچے ہم multiply کریں گے اس سے 18 آ جائے گا تو 89 جو ہے وہ 17 کا square ہے 289 جو ہے 17 کا square ہے اس طرح ہم یہ square root ختم کر لیں گے جس سے 17 آ جائے گا اور نیچے ہمارے پاس 18 تو پھر یہ دیکھ لیں ہمارے پاس ایک بار plus میں لکھ لیں گے ایک بار minus میں یہ لکھ لیں گے تو x کی دو value ہم معلوم کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک بار پھر پھر میں لکھ لیا ہم نے یہ معلوم کر لیا اور ایک بار minus میں لکھ لیا تو ہم نے پھر بھی پھر معلوم کر لیا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 1 پلس 17 دوائے بے 18 تو 18 17 پلس 1 is equal to 18 18 دوائے بے 18 ہمارے پاس 1 آتا ہے صحیح اور اسی طرح ہمارے پاس اگلا جو minus میں ہم لیتے ہیں x equal to 1 minus 17 تو divide by 18 تو 1 minus 17 سے minus 16 آتا ہے ان دوں کو ہم simplify کریں گے تو 8 minus 8 divide by 9 ہمارے پاس تو ہمارے پاس solution set پہلا question کا کیا ہے 1 into 1 اور دوسرا ہمارے پاس minus 8 divide by 9 ہے صحیح ہمارے پاس یہ question solve ہو گیا دوسرا number question ابھی ہم solve کریں گے دوسرا number question ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس x square minus 3 is equal to 2 x minus 6 تو اس کو پہلے ہم standard farm میں لائیں گے standard farm میں لے کر آئے یہ دیکھ لے solution لکھ لیا اس کے پاس question دوبارہ لکھ لیا پھر کیا کیا کہ یہ سارا سارا جو value ہے اس کو right inside left inside پر لے کر گئے یہ جب ہم right inside left inside پر لے جائیں گے تو minus 2 ہو جائے گا تو minus 2 اور minus 3 ہمارے پاس minus 5 بن جائے گا اس طرح 6 کو left inside پر لے جائیں گے ہمارے پاس plus 6 بن جائے گا ہمارے پاس standard farm بن گئی صحیح quadratic equation form بھی سے کہتے ہیں تو ہمارے پاس standard farm بن گئی اب ہم کیا کریں گے ABC value نکالیں گے x square کے ساتھ ہمارے پاس 1 ہے اس طرح x کے ساتھ ہمارے پاس minus 5 ہے تو b minus 5 کے equal لے لیتے اس طرح constant value c کے equal لیتے وہ ہمارے پاس 6 ہے تو ہم نے ABC نکال دیا اب ہم فارمولے میں put کریں گے تو یہ دیکھ لے ہم نے x equal to b formula مارے پاس کیا ہے یہ بار بار میں اس دونوں کٹ جائیں گے ہمارے پاس 3 آ جائے گا یہ دونوں ہم minus کریں گے 4 by 2 دونوں کٹ کریں گے ہمارے کو کٹ کریں گے ہمارے پاس 2 آ جائے گا تو ہمارے پاس question number 2 solution set 3 and 2 ہے آگرہ question ہم کرتے question number 3 ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس کو solve کریں گے تو x plus 1 whole square ہے is equal to 3 x plus 14 ہمارے پاس question کے ون ہے solution لکھیں کہ question دوبارہ لکھ لیا پھر کیا 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 فارمول ہم نے x square plus a square plus b square plus 2 a b a square a a a a b a one a square b square 20 square 1 آتا ہے 2 a b 2 x آتا ہے آ right hand side پھر ہم کیا کریں گے left hand side value right hand side پھر جائیں گے minus 3 بن جائے گا minus 3 plus 2 x بن jائے گا 14 left hand side پھر جائیں گے minus 14 plus 1 minus 13 14 minus 13 بن جائے گا آپ خود calculate کر لیں اس سے یہ آتا ہے صحیح پھر ہم اس سے a b c value میں نکال ا کی value ہمارے پاس کیا ہوگا x square کے ساتھ 1 ہے تو a value ہو جائے گا اس طرح x ساتھ ہمارے پاس minus 1 ہے b value ہو جائے گا c constant value ہے وہ پاس minus 13 ہے تو ہمارے پاس c value ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں گے فرمولے میں put کریں گے ب کیسے put کریں گے b کی جگہ ہم 1 لیں گے اور اس طرح minus 1 ہے صحیح یہ ڈائرک کیا ہے تو اس سے plus 1 بنتا ہے یہ minus 1 و minus 1 ری کرتے اس سے plus 1 بنتا ہے اس طرح minus 1 square minus 4 اور b a کی جگہ ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے اور c کی جگہ ہمارے پاس 13 ہے اس طرح نیچھے بھی 2 a a کی جگہ ہم نے 1 پٹ کر دیا 1 کا square ہمارے پاس 1 آتا ہے اس کو منٹیپلائے کریں اور اس طرح یہ دیکھلے ایک بار plus میں لکھلے ایک بار minus میں اور یہ solution set ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ solution set 1 plus minus root 53 divide by 2 تو یہ ہمارے پاس question number 3 solve ہو گیا جو بہت simple تھا یہ دو question ہمارے پاس simple تھے ہمارے پاس question number 3 اب question number 4 ہمارے پاس question number 4 کیا ہے تو question number 4 ہم بھی start کرتے ہیں question number 4 x square minus 14 is equal to 3 bracket میں x plus 4 by 3 یہ solution لکھ لیا solution کے بعد question لکھ لیا اس کے بعد یہ کیسے آیا ہے x square minus 14 تو اپنا جگہ یہ 3 کو آپ اندر multiply کریں گے اسے 3 x بن جائے گا یہ 3 x کے ساتھ multiply ہو گا 3 x اس 3 کو 4 by 3 سے multiply 4 by 3 کے ساتھ من پاس کیا بن جائے 4 بن جائے گا 3 جب اس کے ساتھ من کے برابر ہو جائے گا اس طرح کونسٹنٹ ویڈیو ہمارے پاس مائنس ایٹین ہے تو یہ ہمارے پاس مائنس ایٹین کے برابر ہو جائے گا یہ اب دیکھی آئے گا اس ٹیپ مجھ سے رہے گیا یہ 3 کو اس طرف لے جائے گا رہ کر جائیں گے تو یہ مائنس 3 بن جائے گا اس طرح پلس 4 کو لیفٹ این سائٹ پر لے کر جائیں گے تو یہ مائنس 4 بن جائے گا ہے مائنس 14 مائنس 4 ہمارے پاس مائنس ایٹین کے برابر ہو جائے تو اگر ہم نے ویلیوز نکال دیا اور ویلیوز میں جب نکال دیا تو پہ کیا کہ اس فارمولے پٹ کر دیا x is equal to minus v plus minus under root b square minus 4 اسی ڈیوائیڈ بائی ٹو اے تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اس فارمولے میں ہم پٹنگ کریں گے یہ بی جو ہے بی کی جگہ ہم مائنس 3 پٹ کر دیا سبی کی جگہ مائنس 3 اے فور اپنے جگہ اے کی جگہ ہم نے ون پٹ کر دیا سی کی جگہ ہمارے پاس جو گیون ہے اے مائنس ایٹین پٹ کر دیا اس طرح نیچے اے کے ساتھ اے کی جگہ ہم نے مائنس 3 جو ہے مائنس کے ساتھ مانٹیپلائی ہوگا ہے پلس 3 بن جائے گا اس طرح 3 کا سکوار ہمارے پاس 9 کا بانتا ہے مائنس 3 کا سکوار ہمارے پاس 9 بانتا ہے اس طرح اس کو ہم مانٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پلس 72 بن جائے گا اب نیچے ہمارے پاس 2 ہو جائے گا تو پلس مائنس ان دونوں کو ہم پلس کریں گے اس سے 81 بن جائے گا سی یہ 81 انڈر روٹ انڈر روٹ کے اندر 3 پلس مائنس یہ سارے یہ 2 اور 3 جو ہے اپنی جگہ ہم نے لکھ لیا پھر اس سکوار روٹ کو ہم کولیں گے انڈر روٹ کو ہم کولیں گے اس 81 کا سکوار ہمارے پاس 9 آتا ہے اور جب یہ 3 پلس مائنس 9 divided by 2 ہم ایک بار پلس میں لکھ لیں گے ایک بار مائنس میں جب پلس انڈر روٹ کو پلس کریں گے اس سے 12 by 2 آ جائے گا انڈر روٹ کو مائنس کریں گے ہمارے پاس 6 by 2 آ جائے گا تو 1s are 2 to 6 آج 12 اس سے ہمارے پاس xql 6 آگے جس سے 2 ones are 2 to 3s are 6 to minus 3 آ جائے گے سہی ہے 2 3s 2 3s آج 6 آج 2 minus 6 آج 3 ہمارے پاس solution set جائے question forecast 6 so minus 3 آجا ہے سہی ہے تو question number 5 ہمارے پاس کا ہے question number 5 ہمارے پاس x square minus 3 آجا ہے under bracket کے انڈر کیا ہے x plus 25 by 24 آجا ہے is equal to 9 x آجا ہے is equal to 9 x plus 25 by 8 25 by 8 سہی ہے سہی ہے مارے پاس سوال تھا solution لیکھ لیا اس کے بعد دوبارہ question دوبارہ لیکھ لیا پھر کیا کیا کہ 3 کو انڈر منٹیپلائے کیا 3x یہ minus 3x بن جائے گا اس طرح minus 3 کو اس کے ساتھ منٹیپلائے کر دیا تو یہ minus 3 منٹیپلائے با 25 و دوائے با 24 تو 3103 اور 38024 آجا ہے صحیح یہ یہ cutting ہوا ہے 3103 اور 38024 تو یہ minus 25 by 8 بن گیا اس طرح right hand side پر آجا ہے 9 x plus 25 by 8 ہے صحیح ہے پھر اگلے step میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو اقل کوئی یہ x2 اپنی جگہ اسے 9 کو left hand side پر لے کر آئے تو یہ minus 9 من گیا تو minus 9 اور minus 3 ہوں پاس minus 12 کے بارابر سے یہ یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتے یہ سارے left hand side پر لے کر آئے اور پھر plus کریں اور یہ 25 by 8 divided by 25 by 8 جب اس کو ہم left hand side پر لے کر جائیں گے ہمیں پاس minus 25 by 8 یہ بھی بن جائے گے ان دون کا ہم ہم اسیم لے گے پلس کریں گے تو اسے ہمارے پاس 25 by 4 بن جائے گا میں آپ کے لئے یہاں کر لیتا ہوں 25 by 8 25 کو ہم left hand side پر لے کر جائیں گے 25 by 8 اس کا اسیم ہمارے پاس 8 آئے جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس یہ بھی minus ہے تو minus 25 minus 25 اس طرح یہ ہمارے پاس minus 50 by 8 بن جائے گیا یہ دونوں کر جائیں گے ہمارے پاس 25 by 8 سہی ہے 25 by 4 2 4s 2 25s 50 سہی ہے minus 25 by یہ والے 25 by 4 بن گئے سہی ہے یہ ہمارے پاس بن گئے سہی ہے اس 24 کو ہم left hand side پر لے کر جائیں گے تو ہمارے پاس منس دونوں منس ہے یہ آلڈی منس ہے یہ بھی منس ہو جائے گا اور اس کو یہ دونوں پلس ہو جائیں گے منس 9 اور پلس 3 تو ہمارے پاس ٹوال فائد ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹینڈر فارما گیا یہ دیکھ لے ہم نے اس سے ڈینومینیٹر سے یہ ویلو ختم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پھر بہت سہاں ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے ون بائی فور یا ون بائی فور اس سے ہم کامل لیں گے تو اس سے جب ون بائی فور کامل لیں گے تو ہمارے پاس یہ فور ایک سکوئر بن جائے گے اس طرح یہ دیکھ لے یا پھر ہم کریں گے جب اس سے یہ فور ختم کرنا ہے اس سے آپ لے لے اس سے ہمارے پاس لیام لیتے ہیں انتوں کا O ہم درے لیا 4 X سکوئر کا ہمارے پاس 4X بن جائے گا اس طرح mínنس 48 بن جائے گا کیونکہ ہمارے پاس něچے اس کے نچے بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ 4X بن جائے گا اس نے 12 کی نہیں ہے اس کے ساتھ 4 x بد اید Já ہمارے پاس مینس 48 بن جائے گا آہ اس طرح اس کے جگہ ہم مائنس ٹوئنٹی فائی فیز ایکویل ٹو پھر کیا کیا ہے اس آگلے سٹپ میں ہم نے ڈائریک میں کرتا ہوں زیر کے ساتھ یہ فور منٹپلائے کے اسے ادھر سے ختم کیا ہے ہمارے پاس یہ والا سین یہ والا آہ ایک ویشن بنتا ہے صحیح ہے اس طرح ہے تو آگلے سٹپ میں ہم کیا کریں گے کہ آہ آہ ہیئر آہ اے بی سی کی ویلیو نکالیں گے ایکس کے ساتھ جو بھی ویلی ہوگا ہمارے پاس وہ ایک ویلی ہو جائے گا اس طرح بی کے ساتھ جو بھی ویلی ہوگا ہمارے پاس یہ ایکس کے ساتھ جو بھی ویلی ہوگا ہمارے پاس یہ مائنس بی کے برابر ہوگا اس طرح کانسٹ ویلی ہمارے پاس سی کے برابر ہوگا وہ کیا ہے ایک فور ہے ایک مائنس فور ہے 48 ہے اور دوسرا ہمارے پاس 25 ہے مائنس 25 ایکلے سٹپ میں ہمارے پاس کیا ہے اگرہ سٹپ ہمارے پاس ہے to minus b plus minus under root minus plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a ہے یہ ہمارے پاس question ہے equation ہے formula ہے تو پھر ہم formula میں put کریں گے formula میں b کی ویلے ہمارے پاس minus 48 ہے ایدھر 48 ایدھر بھی 48 یہ بھی ہے ایدھر ac ہے تو ایک جگہ ہم نے 4 put c کی جگہ ہم نے 25 put کر دیا اس کا نیچے نیچے بھی ہم نے ایک جگہ 4 put کر دیا اس طرح یہ minuses کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ plus 48 بن جائے گا یہ جب ہم اس کا square لیں گے تو یہ 23004 2304 بن جائے گا اس طرح minus یہ دونوں minus جہے یہ دونوں plus multiply ہو جائیں گے plus ہو جائے گا اس طرح 416 1625 400 اور divide by یہ ہمارے پاس 8 ہے صحیح ہمارے پاس یہ 8 ہے ہے یہ ہمارے پاس 8 ہے اور دوسرا جس کے باد ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس 2700 ان دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس 2704 بن جائے گا اور 2700 اندرود کے اندر 2704 اور یہ کس کے برابر ہے یہ ہمارے پاس 52 کے برابر ہے اس کا square root جب ہم کولیں گے تو 52 کے برابر ہے میں یہ میں نے یہ کیا سے یہ یہ 48 اپنے جائے گا plus minus 52 ہمارے پاس آگا ہے اور نیچے 8 ہم نے خط نہ لکھ لیا ایک بار پلس میں لکھ لیں گے ایک بار minus میں لکھ لیں گے جب ان دونوں کو plus کریں گے یہ ہمارے پاس plus کریں گے تو اس سے ہمارے پاس 90 100 بنتا ہے 100 100 100 بنتا ہے میرے خیال سے یہ آہ 48 plus 52 is equal to 100 ہے صحیح ڈیوائیڈ بائی 8 ہے تو اس پر ہم 4 پہ کریں گے تو ہمارے پاس 25 by 2 آ جائے گا 4 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اسی طرح یہ دونوں minus کریں گے ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا 48 کے ساتھ minus 4 by 8 خیال سے ہمارے پاس minus 1 by 2 بن چاہی این تو ہمارے پاس واہ و sangat ضر renewal سے یہ میں نے یہ والے کیے ہے یہ میں نے ہمارے پاس 25 by 2 fifth 팔�이 ہمارے پاس میںania منس پہ ایٹا ہو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس solution set ہے صحیح ہے تو چلی آج جو ہائے last question پھر جاتے ہے اے تو یہ ویڈو کا ہمارے پاس آگے جو ہے ہم آگلے ویڈیو میں کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑے ہوتی ہے پھر بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے پاس سٹوڈنٹ بور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو بور ہو جاتے ہیں پھر یہ اس کی دماغ نہیں بیٹھتا تو سٹوڈنٹ نمبر سیکس جو ہمارے پاس ہے یہ وہ کیا ہے 5x سکوئر 5x سکوئر ہمارے پاس is equal to two bracket میں x plus 3 by 2 ہے یہ ہمارے پاس question ہے صحیح ہے ہمارے پاس question یہ ہی given ہے اور solution کے بعد ہم question دوبارہ لکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ داریکن لوگ ان کے میں نے یہ step آپ کے لئے آپ لوگوں کے لئے کیے جب 2 اندر یہ 5x سکوئر اپنی جگہ 2 اندر منٹیپلائی کریں گے اس سے 2x بن جائے گا اس طرح 2 اس کے ساتھ منٹیپلائی کریں گے 2 منٹیپلائی بے 3 by 2 3 by 2 کی ساتھ منٹیپلائی کیے تو یہ 2 اور یہ نیچے والا 2 اور یہ اوپر والا 2 یہ دنوں کٹ جائیں گے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 3 رہ جائے گا یہ جائے کہ 5x سکوئر is equal to 2x plus 3 یہ ہمارے پاس بچ گیا اور اس کے بعد ہم اس سے follow کیا کریں گے ABC کا ویلیو نہیں کریں گے اس فرمولے میں ڈالنے کے لئے تو ا کی ویلیو ہمارے پاس x سکوئر کے ساتھ جو بھی ویلیو ہو وہ ہمارے پاس ایک equal ہے جو کہ 5 ہے ب کی ویلیو ہمارے پاس minus 2 ہے c کی ویلیو ہمارے پاس minus 3 ہے تو یہ ہمارے پاس ABC کی ویلیو آگئی ہم کونسا فرمولہ استعمال کریں گے اور وہ کیا ہے x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a یہ ہمارے پاس کونسا فرمولہ ہے اور ہم کیا کریں گے putting the values in formula اس فرمولے میں ہم ABC کی ویلیو پٹ کریں گے تو ب کی ویلیو ہمارے پاس minus 2 ہے plus minus b کی ویلیو ہمارے پاس ادھر پھر بھی minus 2 ہے اس طرح minus 4 رہتنے جائے گا a کی ویلیو ہمارے پاس 5 ہے اور b کی ویلیو c کی ویلیو ہمارے پاس minus 3 ہے اس طرح نیچے ہمارے پاس a کی ویلیو 5 ہے اور یہ ہم دونوں کو minus minus کو plus کریں گے minus minus کو multiply کریں گے ہمارے پاس plus 2 بن جائے گا ادھر ہمارے پاس 2 کا square minus 2 کا square کولیں گے اس طرح اس سے 4 بن جائے گا اس طرح ان تینوں کو multiply کریں گے اسے پلس سکسٹی بن جائے گا سہی ہے فور فائفزار ٹویٹی ٹویٹی مٹیپلائے ہوئے تری اس ایکوال ٹو سکسٹی ہے یہ مینس مینس مٹیپلائے ہو جائے گا پلس اس طرح اینیچے ٹو جو ہے فائف کے ساتھ مٹیپلائے کریں گے اسے ٹن بن جائے گا اسی طرح ہم یہ دیکھ لیں یہ دونوں سکٹی فور بن گیا سکوئر روٹ کے اندر ہم نے اسے پلس کیا اور سارے وہ آڈا پر لکھ گیا اور یہ سکٹی فور ہے 8 کا سکوئر روٹ سکوئر ہے سہی ہے جب ہم 8 کا سوئر لے لیتے ہیں تو اسے سکٹی فور ہوتا ہے تو یہ سکوئر روٹ ہم نے کل دیا تو ہمارے پاس 48 بن گیا 8 بن گیا صوری صرف 8 بن گیا ایک بار ہم پلس میں لک لیں گے دوسرے بار پھر ایک بار ہم پینتس میں لک لیں گے ان دونوں کو پلس کریں گے 10 بائی 10 آئے جائے گا اور اس طرح ان دونوں کو مائنس کریں گے اس سے مائنس 6 بائی 10 بائی آ جائے گا یہ دونوں کٹ جائیں گے اس سے 1 آگایا ہے یہ دونوں کٹ گئے ہمارے پاس مائنس 3 بائی 5 بن گیا ہے سیئے تو سلوشن سیٹ ہمارے پاس مائنس 1 اور دوسرا ہمارے پاس مائنس 3 بائی 5 تو یہ ہمارے پاس سلوشن سیٹ بن گیا ہے تو یہ قیشن نمبر 7 اور 8 9 10 وہ سارے جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے تو یہ کوئیس قیشن پر آپ پریکٹس کریں اور یہ فارمولے پر آپ پریکٹس کریں صرف یہ فارمولے آپ کو یاد ہو جائے اور کلکویشن آپ کو آسان ہے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو قیشن بھی آسان ہوگا کلکویشن بھی آسان ہوگا سب کچھ آسان ہوگا تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ہم سب مسلمانوں کو یاد رکھئے گا والسلام